اس وقت کی بڑے خبر گرفتاری سے بچنے کے لئے نارائنٹ سائی نے اپنا ہلیہ بدل لیا ہے یہ دعویٰ آسارام کے ایک بھکت نے کیا ہے آگرہ کے اس بھکت کا دعویٰ ہے کہ نارائنٹ سائی نے اپنے بال اور داڑھی کٹوا لیے ہیں نارائنٹ سائی بلاتکار کا کیس درچ ہونے کے بعد سے ہی پرار ہیں وہ آگرہ میں اپنے بھکت لکشمن کے گھر گئے لکشمن کا دعویٰ ہے کہ نارائنٹ سائی رات ان کے گھر پر اکے تھے یہی نہیں انہوں نے لکشمن سے نیا سمکار� لیکن لکشمن کے مطابق انہوں نے ایسا نہیں کیا پہلی گاڑی ہے ان کی پنجاب کی گاڑی ہے جس میں آئیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک ڈائیور تھا دو سیوہ دار تھے ہیں نام مجھے ڈائیور کا میں بتا سکتا ہوں کہ ان کو رمیش رمیش کے پر بکار رہے تھے اوفی کلر مکس ایک ٹائپ کا کپنا ہی تھا جو میسے دھوتی کی طرح جیسے اوڑتے ہیں سنت لوگ دھوتے ہیں وہ پورا اوڑ کے اور سر پہ بھی لگتے ہیں سر کا بال کیا کہتے ہیں سب بنجے تھے بال نہیں تھے ڈاڑی وڑی ڈاڑی بھی نہیں تھے اچھا اچھا کوئی چیز صرف بال بھی نہیں تھے ڈاڑی بھی نہیں تھے ڈاڑی بھی نہیں تھے بہت سائن بیٹھے ہوئے یہاں پر کیونکہ پیر چھوئے میں نے گرو پتر کے ناتے انہوں نے میرا حال چاہر طبیعت کا پوچھا طبیعت کا پوچھتے ہیں کہ بات نیچری میں نے میری اچھتھی ڈیو بھاو میں نے اس کے ناتے میں نے ان سے بھوژن کی بھی پوچھی بھوژن کریں گے بھوژن کریں گے آپ سے سمکار بھی انہوں نے خریدنے کے لئے کہا تھا اب یہ دو کہا تو تھا کہا تھا لیکن میں نے انکار گئے انہوں نے مشرام کیا ہے صبح میں ان کے ڈرائیور کو پھر ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی ہم پریبار بارے ہی ہو گئے آپ نے مشرام کر لیا اب آپ میں یہاں پر نہیں رکھوں کسی حالت میں نارائنسائیں آگرہ میں ہیں اسی جانکاری کی آدھار پر پولیس نے بھی چھاپے ماری کی آگرہ کے شاگنج علاقے میں گھر پر پولیس نے رات میں چھاپے ماری کی لیکن نارائنسائیں نہیں ملے اس گھر کے مالک نے نارائنسائیں کو جاننے سے انکار کیا ہے تو نارائنسائیں کی تلاش میں چھاپے ماری چل رہی ہے اسی جانکاری کی آدھار پر پولیس نے چھاپے ماری کی آگرہ میں آگرہ کے شاہ گنج علاقے میں گھر پر پولیس رات میں پہنچی لیکن نارائنٹ سائنز گھر میں نہیں ملے پولیس کو شک تھا کہ نارائنٹ سائنز گھر میں ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کے آدھار پر یہ پتہ لگا کہ نارائنٹ سائنز آگرہ کے شاہ گنج کے اس گھر میں گئے تھے حالانکہ جو گھر کے مالک ہیں انہوں نے نارائنٹ سائن کو جاننے سے انکار کر دیا ہے آسارام کے بیٹے نارائنٹ سائن کے مشکلیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں ایک اور مہلا نے ان پر یون چوشن کاروپ لگایا نارائنٹ سائن پر پہلے ہی سورت کی ایک مہلا نے بلاتکار کاروپ لگایا ہے جس کے بعد سے نارائنٹ سائن فرار ہیں ایک اور مہلا نے آسارام کے بیٹے پر سنگین آروپ لگایا ہے مہلا نے پولیس کو بتایا ہے کہ نارائنٹ سائن نے اس کا یون چوشن کیا پیرد مہلا نے سورت پولیس کمیشنر سے شکایت کی ہے مہلا کی مدابق وہ کئی سالوں تک آشرم میں رہی لیکن شادی کی وجہ سے اس سے آشرم چھوڑنا پڑا پھر تلاک ہو جانے کے بعد وہ دو بارہ آشرم میں لوٹائی جس کے بعد نارائنٹ سائن نے اس کا یون چوشن کیا مہلا کا دعویٰ ہے کہ یہ وارداد سورت کے جہانگیرپورا آشرم کی ہے پیرد مہلا سورت کے بیارہ کی رہنے والی ہے نارائنٹ سائن پر نئے آروپ لگنے کے بعد سورت کا آشرم ایک بار پھر سرکھیوں میں آ گیا ہے جہانگیرپورا کے اس آشرم میں ایک اور مہلا پہلے ہی بلاتکار کا آروپ لگا چکی ہے جس کے بعد سنارائنٹ سائن فرار ہیں تازہ ماملہ بھی اسی آشرم سے جڑا ہے جس کے بعد اس آشرم پر سوالیا نشان لگ گیا ہے اکبال ممدانی انڈیا ٹی وی سورت